موسم اتنا مزی کا تھا بادل چائے ہوئے تھے اور گارڈن اتنا اچھا لگ رہا تھا اور میں گھر پی تھی اکیلی ایسی جو آپ کو پتہ تھا ان دنوں میں اور یہ دیکھیں ہاں ریالی زبرد سالون ہمارا باول کا ویڑا مزیدار سا گاؤں کے اپنی ہی لکس ہوتے ہیں اور اپنی ہی جو ہے تو ٹونز ہوتے ہیں جو کہ بہت انٹرسٹنگ لگتے ہیں آپ کی جو ایک ٹون میں لائف ہوتی ہے نا تھوڑے سے کبھی کبھی انسانوں سے بور ہو جاتا ہے تھک جاتا ہے اپنی ڈیوٹیز نبھانے بھاگی تو کبھی کبھی تھوڑا سا ریسٹ کر کے بہت ریفریش ہو جاتا ہے انسان تو بچوں کو بھوک لگی تھے مجھے کچھ اور سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا میں نے کہا چلیں ان کے لیے فرنچ فرائز بنا لیتے ہیں وہ ہی بنا رہی تھی اور دیکھیں ساتھ ساتھ میں نا اتنے زبردستی ویوز بھی تھے کوکنگ کی بیچ بیچ میں دیکھیں میں باہر بھی انجوائی کر رہی تھی جھولے بھولے دیکھ کے اور ہریالی دیکھ کے لان گارڈن دیکھ کے اور ساتھ میں جو ہے تو میں فرائز بھی بنا رہی تھی بچوں کے لیے جب انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا تو بس یہی مطلب باپ کا گھر بھی کچھ عرصے بعد ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کسی برطن کا پتہ ہی نہیں ہے جہاں پر ساری زندگی انسان لگا لیتا ہے وہاں پہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نمک مسالہ چائے پتی چینی کہاں کہاں پڑھے ہوئے تو یہ دیکھیں میں سکون سے نماز پڑھ رہی تھی بیٹھ کے بادلوں کی نیچے آوازی ذرہ سنے ساتھ ساتھ میں برڈز کی اور جھولا اتنا زوروں کا جھول رہا تھا یہ دیکھیں کوئے بہت زوروں سے چلا رہے تھے نیکسٹ اینڈ لاسٹ ڈے ہمارے بابا کی گھر میں ہم کیا کر رہے تھے بریک فاسٹ بھابی نے ریڈی کر لیا تھا اور اوملیٹ تھا نان ہمیں بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں ناشتے میں فرائی کر کے تو ہم وہ پریفر کرتے ہیں ہم جاتے ہیں تو ضرور ہم بس ہم نان کے ساتھ فرائی نان کے ساتھ ہم ناشتہ کرتے ہیں یہ دیکھیں ساتھ میں بلائی ہوتی ہے جیم اچار انڈے اوملیٹ چائے اور بہت کچھ ہوتا ہے جب ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں سب تو بہت انجوائی کر کے کھاتے ہیں میں تو اچار نان کے ساتھ جو تو اوملیٹ کھا رہی تھی بہت مزیقہ لگ رہا تھا کہیں پہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا اور کہیں پہ نیچے بیٹھ کے آرام سے کھانا تو ہر ایک چیز کا ٹیسٹ الگ الگ ہوتا ہے کزن کے گھر پہ میری چائے تھی تو وہاں ہم گئے کافی انجوائی کیا بہت اچھا لگا تھانکس جو کزنز میری دیکھ رہی ہیں تو بہت اچھے انہوں نے چائے ہماری ایوننگ چائے انہوں نے ریڈی کی وی تھی ٹی پارٹی سی اور بہت اچھا لگا بہت زبردہ سٹیت سا سب کا ساری چیزوں کا اور یہاں پہ میری امی اور چاچی بیٹھیں ہوئی تھی میرے ہزبن بیٹھے ہوئے تھے میری بڑی بیٹی اور میں اور میری کزن ماشاءاللہ بہت انجوائی کیا گپ شپ بہت زیادہ لگ جاتی ہے نا چائنے جی وہاں سے تھوڑا گھوم پھیر کے پھر واپس اپنے گھر آئے اور پھر پیکنگ شیکنگ ہم نے ریڈی کی وی تھی اور اپنے گھر کے جو بابا میرے کبوتر لے کے آئے تھے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ان کا دانہ ڈال کے ہم جو ہے تو وہ آ جاتے ہیں پھر پاس پھر بچے پاس میں سے دیکھتے ہیں جب بھاگتے ہیں تو وہ اٹ جاتے ہیں تو یہ یہ بھی پیٹ ہے میرے ہاں یقین ان یہ پیٹ سے ہیں خیال میں نہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا لاس ڈے تھا اور ہم نے واپس نکل جانا تھا اسلام آباد تو دیکھیں آخری آخری ویوز میں نے کیپچر ان کو میں نے نا سیف کر لیا تھا اپنے پاس کہ جب بابا کی گھر کی یاد آئے گی تو اس کو بار بار دیکھتی جاؤں گی یہ دیکھیں کبوتر نیچے بیٹھ گئے تھے کھانا کھانے باجرہ کھانے کھانا کھانے نہیں ویڈیو کافی دنے کے بعد لگا رہی ہوں دیکھتے ہیں کیا ویوز کا پتہ چلتا ہے ان دنوں میں عید بزرتی ہے یا کچھ ایسی تو پھر ضرور ویوز گڑھ بڑھ ہو جاتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں اشکل کیا ہوتا ہے دو ان کا پیر تھا دیکھیں اور دو اور بھی ان کے پاس آگئے اپنی مرضی سے آئے ہیں دیکھیں اپنی ہی مرضی سے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں واپسی ہو رہی تھی ہمارے واپس اسلام آباد واپسی ہو رہی تھی لیکن اس بار ہم پشاور سے ہو کے آئے ہیں ٹنل سے ہو کے موٹر وی کے اوپر یہاں پھر رستے شستے کافی رش بہت زیادہ تھی اور ہیوی گاڑیوں کی تو بہت زیادہ رش ہوتی ہے تو ٹرک سے بھی ملیے اور کے پی کے سے بھی ملیے دیکھیں پیارے پیارے پہاڑ تو چنے گھر پہنچ کے آپ سے بات کرتے ہیں دیکھیں آگے ویڈیو میں کیا کیا ہے ٹنل بھی انجوائی کیجئے ہمارا نیکس فلوگ میں انشاءاللہ میں آپ کو اپنے لون کے مطلب سمر کے ڈریسز دکھانے والی ہوں ضرور ووچ کیجئے انڈ تک ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی اپنے ڈریسز جو میں نے آرینج کر کے چاہیے تو مجھے اید سے پہلے تھا کہ میں شیئر کرتی لیکن اید سے پہلے تو میں گاؤں چلی گئی تھی بہت زیادہ مسئلہ مسائل آجاتے ہیں تو سوری اس کے لیے اسلام آباد واپس آئے تو بچوں نے زد لگائی ہوئی تھی کہ ہم نے چھٹیوں میں کہیں انجوائی نہیں کیا کہیں نہیں لے کے گئے تو میں ان کو مونومنٹ لے کے گئی چلیں میں آپ کو دکھاتے ہوں مونومنٹ بھی آگے جا کے بس بچوں کے ساتھ میں نے پیکس والی چیزیں اٹھا کے میں نے کار پھلتا ہوں ان کو وہیں پہ میں یہ انجوائی کرواؤں گی یہ کھلاؤں گی دیکھتے جائیں ان کی بھرکتیں سلوٹ کرے سلام کرے توبہ 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 چلیں جی کافی چل پھرکی ہم آگے ہیں ادھر مونومنٹ اور کافی سارا ہم نے انجوائی کیا بہت مزا آیا گھومے پھرے کھایا پیا بچوں نے بھی کافی زیادہ انجوائی کیا یہ دیکھیں ہمارے مونومنٹ زبردست سے پہلے اسلام آباد میں کچھ زیادہ ہی ہوا کرتے تھے سپورٹس پکنک سپورٹس لیکن اب زو بھی بند ہو گیا ہے کرونا کے بعد اور ادھر ادھر کے کافی ایسی فیسلیٹیز جو ختم ہو گئی ہیں بچوں کے لحاظ سے ہونا چاہیے زو حلان کے اسلام آباد کیپیٹل ہے پاکستان کا ضرور ان کا زو ہونا چاہیے لیکن کوئی نہیں ہے زو بند کیا انہوں نے کافی ٹائم سے ان کے میرا خیال میں انیملز وغیرہ کچھ مر گئے تھے کچھ ادھر در کا ہو گیا تھا تو اس وجہ سے پتہ نہیں کیا پرابلمز چلیئے ان کے بیچ میں اور زو بند کر دیا دیکھیں نا کتنا بڑا انہوں نے مستے کی ہے یہ دیکھیں جی ہم نے وہاں جا کیا اچھا کھایا بھی انجوائی کیا بہت بڑا مزا آیا بہت ہم نے الحمدللہ انجوائی کیا بچے بہت زیادہ خوش تھے اور یہ دیکھیں زبردستی انہوں نے جو ہے نا کرافٹ کیا ہوا تھا اس جگہ پہ اور یہاں سے پورا اسلام آباد دکھائی دے رہا تھا جو کہ میں نے کوشش کی ہے آپ کو دکھائی نہیں کی ہم یہاں پہ شام ہو گئی تھی اور میں نے واپس بھی جگھر جانا تھا تو چلیں تیاری کرتے ہیں واپس گھر جانا کی اور آپ سے انشاءاللہ نیکس لاغ میں ملوں گی اپنے لان کے ڈریسز دکھانے کے لیے سمار ڈریسز میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ ابھی آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور نئی کلپس کے ساتھ آؤں گی انشاءاللہ بہت جلد تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں دھیر سارے دعاوں میں یاد کیجئے اور لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو نیکس لاغ میں ملتے ہیں آپ سے اللہ حافظ کہوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں سنٹورس بھی دکھ رہا ہے اور فیصل مسجد بھی دکھ رہا تھا ساری چیزیں دکھ رہی تھیں ادھر سے چلیں جی اجازت چاہتی ہوں آپ سے اللہ حافظ